رحمان الرحیم آج ہم کھیرے کا فریش جوس بنائیں گے آج کل کھیرے تازے آئے ہوئے ہیں اس کا بہت مزیدار اور فریش جوس بنتا ہے جس کے بہت سارے فیدے ہیں اب ہم کھیرے کا جوس بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں نے دو کھیرے لیے تھے ان کو اس طرح کیوبز میں کٹ لیا ہے یہ گارنش کے لیے یہ لیمن کا راس ہے یہ لیمن کے چھلکیں ان کو گرم پانی میں بھگویا ہوئا ہے یہ کپ چینک ہے وہ برف ڈالیں گے اب کھیرے کو جگ میں ڈال کے اور پانی سادھا ڈال کے اس کا جوس نکلیں گے پاکہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اس سے پہلے ہم ویڈیو شروع کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالیں گے یہ چینی کا کفتی ساتھ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ گرینڈ ہو چکے ہیں اب میں اس نے یہ جو لیمن کے چھل کے گرم پانی میں بھگویا تھے ان کا اثر نکل آیا ہے یہ چھل کے اٹھا لوں گے اور ان کا پانی میں ڈال دوں گے بہت اچھی طرح سے ان کا اثر نکل آتا ہے ویسی کو اسی پانی میں تھوڑا تھوڑا کر کے پھر سے دوبارہ چلائیں گے اور یہ جو باقی لیمن ہے یہ بھی اسے میں ڈال لیں گے اس طرح سے میں نے کھرے کا جوز تیار کر لیا ہے اب میں اس کو آپ کو جگ میں صرف کر کے دکھاؤں گی اس طرح سے ہم نے اس کو چھان لیں گے اچھی طرح سے اس کا اثر نکل چکا ہے اس کو چھاننے کے مدد سے چھان الحمدللہ بہت ہی مزیدار کھرے کا جوز بن گیا ہے گرمی کے لیے حاصل یہ بہت فید مند ہے رمضان شریف آ رہا ہے اس کو بنائیں انجوائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت ہی مزیدار کھرے کا جوز بنتا ہے افتاری میں بنائیں آپ دپیر میں جیسے گرمی ہوتی ہے بچوں کو پلا کے دیں سیزن کے حساب سے بہت اچھا ہے یہ